اسلام علیکم راج فوٹ کیونگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج بنانے لگی ہوں بہت زبردیس سے ڈینر روز اور وہ بھی وداوٹ او ون تو سب سے پہلے میں نے لیا ایک باول اس کے اندر میں نے ڈالا ہے میدہ اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ییسٹ جو رائزنگ ایجنٹ کہلاتا ہے اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی شوگر شوگر جو ہے تقریباً ون ٹیبل فون شوگر ایڈ کروں گی میں اس کے اندر اور شوگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نورمل ہم استعمال کرتے ہیں وہی شوگر میں نے اس میں آئٹ کی ہے اس کے بعد اب اس میں آئٹ کر دوں گی دودھ ہاف کپ اب ہم اس کو کرلیں گے اچھے سے میکس ساتھ اس میں آئٹ کر دوں گی ون ایک فوڈ ایک روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے ملک پی جو ہے اس کا بھی جو ٹمپریچر ہے وہ روم پر ہونا چاہیے اس کے بعد میں آئٹ کر دوں گی اس میں بٹر تقریباً ٹو ٹیبل سپون بٹر جی بہت اچھا سا جو ہے ہم دو تیار کریں گے اس کی اب آتے ہیں ہم اس کی مکسنگ کی طرح تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر جو ہے انگریڈینٹس دال دیئے ہیں اور اب میں نے اس میں اٹھ کیا ہے سالٹ ہزبے ضرورت سالٹ کوشش کیجئے کا کم سے کم استعمال کریں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس اچھا سا ہم اس کی ڈو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست کتنا سوفٹ جتنی سوفٹ ڈو ہوگی اتنا ہی اچھے ڈینر رولز تیار ہوتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ڈو کی پہچان ہوتی ہے سوفٹ ڈو جو ہے وہ سوفٹ ڈینر رولز بناتا ہے یہ دیکھیں زبردستہ جو ہے وہ دو تیار ہو چکی ہے اب اس کے باؤل کے اندر میں نے اس کو اچھے سے آئل اور گریز کر دیا ہے اور اس کو اب میں تقریباً ٹری ٹو فور آرز جتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں ٹری ٹو فور آرز میں اب اس کو رکھ دوں گی بہت سوفٹ سی ڈو جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں میں میں نے ایک دفعہ اس کو دھکے رکھا تھا ابھی دوبارہ میں جو ہے گریز کر کے اس کو ایک دفعہ پھر نیٹ کریں جتنا اچھا آپ اس کو نیٹ کریں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اتنی اچھی آپ یہ ڈو تیار ہوگی اب آپ نے اس کو کلنگ کی مدد سے یا کسی بھی کورنگ کی مدد سے گریز کر کے باؤل کے اندر اچھے سے آپ نے اس کو ٹری ٹو فور آرز جتنا آپ اس کو ٹائم رکھیں گے جتنا ٹائم اس کو دیں گے اور آپ نے بالکل ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ائر اس کو نہ اس پہ اندر جا سکے اس کو کور کر دیں یا تو کپڑے کی مدد سے یا کلنگ کی مدد سے بھی آپ اس کو ائر ٹائٹ کر سکتے ہیں میں نے اوون کے اندر رکھ دیا تھا اور اوون کا بٹن بند تھا اب آتے ہیں اس کے مسالے کی طرف میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر ٹھیک ہے اس کے ملٹ کر رہی ہے ملٹ کے اندر اس کے اندر میں ڈالا ہے لائٹ سا پیاز اور یہ کچھ ویجی ٹیبلز ہیں جس میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر ہے شملا مرچ ہے اور بند گوپی ہلکا سے اس کو میں سوٹے کروں گی زیادہ ہم نے کک نہیں کرنا یہاں پہ آپ چکن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ حسوے ضرورت نمک ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر ایڈ کروں گی مسالے بہت سمپل سے آپ نے رکھنے ہے زیادہ آپ نے سپائسی مسالے نہیں رکھنے اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گے اور دیکھوں گے کہ کب تک اس کی جب تک یہ اچھا سا ٹینڈ رائز نہیں ہو جاتی تمام ویجی ٹیبلز یہ دیکھیں آپ ہلکی سی ٹینڈ رائز ہو گئی ہیں اب آتے ہیں ہم دیکھیں تقریباً فور آرز گزر چکے تھے اور دیکھیں اب ڈبل ہو چکی ہے ڈو اس کو اچھے سے میں ایک دفعہ پھر نیٹ کر دوں گے اور آپ دیکھ لیں کتنی سوفٹ ڈو میں نے بنائی ہے یہ اس کی پہچان ہے شیلف کو میں نے اچھے سے ساف کر دیا تھا اب ڈو کو میں جو ایک اچھا سا بڑا سا پیڑا بنا رہی ہوں ڈو کو میں نے لے لیا اب اچھا سا میں نے اس کا گول سا پیڑا بنایا ہے اور بیلن کی مدد سے تھوڑا سا اس کو میں بیلوں گی کیونکہ ہم نے اس کی پارٹیشن کرنی ہے پارٹس بنانے ہیں اور بیلن کی مدد سے میں نے نائف لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت میں نے بیلے اتنا زیادہ بیلے رول کیا ہے رولنگ سے جو ہے بہت زبردست اس کی لیئرز آئیں تھی ڈینر رول کی اچھے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے پیسز میں کار دیا تھا تقریباً اور میں نے تمام جو بھی دو ہے اس کی میں پیڑے بنا رہی ہوں اچھے سے گول پیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں تمام دو کے جو بھی میں نے پارٹس بنایا تھے ان کے میں گول کر کے پیڑے بنا لوں گی اچھے سے اب ون بائے ون کر کے پیڑوں کو تمام دوائیوں کو میں بیل علی فقط دیکھتہ دیکھ ! خوش میں کرسکتے پھر اچھاากی میں علاک اور ٹوہائے اور ممکے بے مشکرہ ہوئی میں مصالوں کا منایا ہے یہ دیکھیں یہ ویجیٹیبلز کا مسالہ جو میں نے بتایا ہے بنایا تھا اس کی میں فلنگ کر رہی ہوں ساتھ میں نے چیز بھی ایڈ کر دیا زبردست قسم کی پہلے سائیڈوں سے فول کیا اور پھر اس کے بعد اوپر سے لاکس کو رول کیا ہے لاسٹ میں تھوڑا سا ذرا سا پریس کر دیجئے گا یہاں سے تاکہ جو ہے نا اچھے سے یہ بند ہو جائیں کھولے نہیں اسی طرح تمام جو میرے ان کو بیلا ہے میں نے اور بنا لیا ڈینر رولز اس کے بعد میں نے لیا ہے فرائن ڈیش جو ہوتی ہے میری پیزا ڈیش ایسی پہ میں نے اور گریس کیا ہے اچھے سے گریس کی مدد سے اور تمام ڈینر رولز کو میں اس کے اندر اب ٹرانسفر کر دوں گی جو دیج کا ہے وہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کیا ہوئے تقریبا 30 منٹ فل فرم پر جتنا اچھا پری ہیٹ ہوگا آپ کا اوہرن یا دیج کا جس میں آپ بنا رہے ہیں اتنے اچھے ڈینر رولز بنیں گے اب اوپر سے جو ہے ایگ یوک لیا ہے میں نے ایگ یوک جو ہے میں اوپر لگا رہے ہیں اسے بہت اچھا کلر بھی آتا ہے اور اوپر سے بہت اچھا ان کا ٹیکسٹر آتا ہے یہ میں نے تمام ڈینر رولز کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے برش کی مدد سے لگائیں پورنرز پر لگائیں تمام چیزوں تمام اچھے سے اس کو کور کر دے گا اب اوپر جو ہے میں نے تھوڑے سے سپنکل کیا ہے اور یہ پوری یلو اس سے بھی بہت اچھا ٹیکسٹر آتا ہے اوپسنال ہے یہ چیزیں لیکن انڈا ضرور لگائیے گا کہ یہاں پر آپ سفیر کلوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ پاگئے میں نے پیٹ کر رہے ہوتا ہے دیچ کا اس کو میں نے اپنے کیا ہے میرا جو پیچ میں اسٹینڈ ہے وہ پیٹ میں میں نے اس کو کیا ہے اس کے بعد یہ میں نے اس میں ٹرانسپر کر دیا ہے اس کو کور کر دیا ہے اور تقریباً 40 to 50 منٹس بعد میں میں نے اس کو چیک کیا ہے بہت خود مزے کے بنے دے یقین کریں یقینی آرہا تک اپنے یمی کتنے دیشیرز اور ان کا ٹیکسٹر بہت مزے گا تھا بہت زبردست جنرز تیار ہو گئے تھے چاہیں تو آپ یہ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست دیش ہے ایسے بھی دو گستہ آتے باس آئیں یہ ایک نئی دیش ہے بہت بہت اچھی دیش ہے میں جو ہے پیزر دیشن کو اس میں ٹرانسپر کر رہی ہوں تاکہ میں ان کو ٹیبل پہ لے جاؤں گا بہت زبردست کتنی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے گرم گرم ہے بلکہ بریڈی ہے ایسے کھانے کے ضرور پرائے کیجئے گا میری رسی مجھے نوم یار دکھے گا